السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ وکفا والسلام علام اللہ نبی عبادہ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا ثبت سورہ الباقرہ کی آیت نمبر دو سو سات اور دو سو آٹھ ہوگا انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس اور لوگوں میں سے میں یشری جو بیچ ڈالتا ہے یہ کئی بارہ پڑھ چکے ہیں یشری اشترا وگر نفسہ اپنی جان کو نفسہ ابتغاء ابتغاء چاہتے ہوئے مرضات اللہ اللہ کی مرضی اردو کا لفظ میم ریز وادی زی مرضی یہیں سے بنے گا اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوئے وہ اپنی جان کو بیچ ڈالتا ہے واللہ ہو اور اللہ رعوفم بالعباد رعوف ہے مربان ہے اپنے بندوں پر تو با محاورہ ترجمہ اس کا یہ بنے گا اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو اپنے اللہ کی رضا مندی اپنے اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوئے اپنی جان کو بیچ ڈالتا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے یا ایوہاللزین آمنو اے ایمان والو ادخلو داخل ہو جاؤ ارزو کا لفظ داخل دال الف خیلام یہیں سے بنے گا ادخلو کو آپ گوھر سے دیکھیں تو فِسِلْمِ اسلام میں کافہ پورے کے پورے وَلَا اور مَت تَبْتَغُو وَلَا تَتَّبِعُو اور نا پیروی کرو یہ اطبع کا لفظہ بار بار پڑھ چکے خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی خطوات قدم شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو اِنَّهُ بے شک وہ کون شیطان لَا قُمْ تمہارے لیے عَدُو وَمْ مُبِين عَدُو دشمن ہے مُبین کھلا کھلا دشمن ہے عداوت اردو کا لفظ ہم دشمنی کے لئے استعمال کرتے ہیں اور بیان واضح کو کہتے ہیں کھلے کو تو بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے آئیے ہم اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے یہ آج کا آسان سا سبق تھا آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلے برے لوگوں کی منافق لوگوں کی نشانیاں بتائیں ان کا طریقہ بتایا اور آج کے سبق میں یہ مومنین کے بارے میں اور جو اللہ کے بندے ہیں ان کے بارے میں تذکرہ ہے یہ آیت مبارکہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے یہ اللہ کی رضا کے لئے اللہ کی خوشنودی کے لئے اپنی جان کو بیچ ڈالتا ہے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت سحیب بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ رومی جو تھے سحیب رومی ان کے بارے میں نازل ہوئی اور تفاصیر میں لکھا ہے کہ جب وہ مسلمان ہوئے اور مسلمان ہونے کے بعد مکہ آئے تو وہ خالی آت تھے اور مکہ میں جب رہے پھر مسلمانوں نے ہجرت کی مدینہ کی طرف تو جب وہ ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے تو مکہ کے کافروں نے ان کو روک لیا اور کہا کہ جب تو مکہ آیا تھا تو خالی آت تھا اب یہ تو نے مکہ سے کمایا ہے اب ہم تمہیں باہر نہیں جانے دیں گے یہ مال ہمارے والے کر تو پھر جا سکتے ہو اور ایک تفصیر میں یوں ہے کہ کفار مکہ نے گھیرہ ڈال لیا تو انہوں نے بھی تیر نکال لیے اور ان کو للکارا اور انہیں کہا کہ تم میرے تیر اندازی کو اور میری تلوار بازی کو جانتے ہو لیکن میں تمہیں یہ مال دیتا ہوں یہ مال لے لو اور مجھے جانے دو تو انہوں نے جانے دیا یہ سودہ کر لیا جب وہ مدینہ پہنچے تو بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کے استقبال کے لیے مدینہ کے راستے پہ تھے اور ان کو مبارکیں دینے لگے انہوں نے کہا یہ کیا کون سی بات ہے جس کی آپ مبارکیں دے رہے ہیں جن میں عمر فاروق بھی تھے رضی اللہ حضر عنہ تو ان بزرگ صحابیوں نے کہا کہ جو تو نے سودہ کیا ہے کہ ہر چیز مکہ والوں کو دے کر اسلام بچا کے آگئے ہو تیرے بارے میں اللہ نے آسمان سے قرآن اتارا ہے وہی اتاری ہے تو یہ آیت نازل ہوئی اور جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے بھی یہی بتایا ان کو کہ یہ آیت اللہ نے اتاری ہے تیرے لیے آپ کو پتا ہے قرآن کی یہ شان ہے کہ یہ عام بھی ہوتی ہے اور خاص بھی ہوتی ہے یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے بھی ہے جو اپنی مال جان اللہ کے رستے پر قربان کرے تو اللہ ایسے ہی خوش ہوتا ہے تو بارحال ایسے لوگ ہیں جو ہر چیز کو اللہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اللہ پاک ہمیں بھی توفیق اطاف فرمائے کہ ہم بھی اللہ کے لیے ایسا کر سکیں اور آگے فرمایا کہ یا ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو اب شیطان کے قدموں کی یہ پیروی ہے کہ انسان اسلام کا کچھ حصہ لے لے اور کچھ چھوڑ دے جو آسان اور میٹھا ہو وہ لے لے جو مشکل اور ذرا تکلیف دینے والا ہو وہ چھوڑ دے تو یہ اسلام میں پورا داخل ہونا نہیں ہے ہم نے اپنی معاشرت اپنی معشت اپنے حکومت کرنے کے طریقے اپنے لیندین کے طریقے اپنے شادی بیعہ کے طریقے اپنے غمی اور بیماری میں جو طریقے اپناتے ہیں گویا کہ چوبیس گھنٹے کی زندگی جو ہے وہ ہماری اسلام کے مطابق ہونی چاہیے پھر ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہیں اثر وائز یہ کیسا میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ اگر ایک جانور ہو اس کے کان آتھی جیسے ہوں اس کے سینگ بیل جیسے ہوں اس کی خال جو ہے وہ زیبرے جیسی ہو اس کی ٹانگیں بھینس جیسی ہو اس کی دو مونٹ جیسی ہو تو آپ اسے کون تھا جانور کہیں گے اسی طرح اگر ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل نہ ہوئے ہماری شادی ہندووں جیسی ہو ہمارا مرنا ہندووں جیسا ہو اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا عیسائیوں جیسا ہو ہمارے معاملات کاروبار کا طریقہ یہودیوں جیسا ہو تو کیا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہیں نہیں ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد ہم اپنے آپ کو اللہ کیلئے وقف کرتے اور اسی مقامیہ بھی ڈھنڈیں دنیا اور آخرت کی اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین سممہ آمین کال سے انشاءاللہ جو سبق ہے وہ پونے ساتھ شروع ہوگا چونکہ اشاہ کی ادانے شروع ہو جاتی ہیں السلام علیکم ورحمت موسیقی